اسلام علیکم سوائی اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ کس طرح سے ایک چمکتے ہوئے سورج کو دن دہارے اندھیرہ کر سکتا اسی طرح خیامت کے روز اس کو مکمل بجا دیں گا اور کس طرح سے ایک چمکتے ہوئے شان کو اللہ تعالی رات میں جو ہے اندھیرہ بلکل ایک دم ڈارک کر دیتا ہے جو صفح چمکتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے اسی طرح روز خیامت اللہ تعالی اس چان کو ڈھاک لیں گا اور یہ اپنی نور کو اپنی جو روشنائی کو جو ہے اپنے ریفلیکشن کو جو ہے چھوڑ دیں گا یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کیسے ان علامتوں کو جو اتنی بڑی ہے دنیا میں بتاتا ہے میں ختم بھی کر سکتا ہوں چھوٹی جیسا کہ خیامت سے پہلے ہم سوتے رہیں گے اس کا نمونہ یہ کہ اصاب قیف کو دیکھ لیجئے کتنے سو سال دنیا میں سوتے رہیں پھر زندہ ہوگا تو ویسی خیامت دن میں اٹھ جائیں گے یہ نمونہ ہے سورج اور چان گرہن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے تعلق سے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہئی کوئی فعل اور کوئی بد فعل نہیں آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا انتقال ہوا صہابہ نے کہا اور اس دن سورج گرہن ہو گیا صہابہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا اس لئے سورج گرہن ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات معلوم ہوئی آپ ممبر پہ کھڑے کہا اے لوگوں سورج اور چان اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں یہ اللہ کی حکم سے آتے جاتے ہیں کسی جینے اور مرنے سے آتے جاتے نہیں ہیں تو بہت سے لوگ بلتے ہیں آرہ انہوں مر گئے تو آج دیکھو بارج بہت ہی آسمان رو رہا تھا کوئی آسمان کسی کے لیے نہیں روتا کوئی ستارہ کسی کے لیے نہیں روتا کوئی چان اور سورج گرہن کسی نبی کے بیٹے کے انتخال پر بھی اپنے کورس کو اپنے ٹائم کو اور اپنی جو اس کی مدار اس کے آربیٹس میں گھومنا چھوڑتا نہیں سمجھ رہا سمجھ رہے آپ اس بات کو تو سورج اور چان گرہن کی کوئی حقیقت نہیں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سورج اور چان گرہن جب ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانا پسند کرتے تھے مسجد میں رہنا پسند کرتے تھے اور نماز پڑھنا پسند کرتے تھے اور پورا گرہن ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے پورا گرہن فنش ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے سلاة القصوف اور سلاة القصوف اس کی نماز کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہے تو میرا پورا ایک لیکچر ہے سلاة القصوف اور قصوف کی نماز کا طریقہ تو آپ نماز پڑھتے تھے ایک چیز تو پتہ چلی ہے آپ اندر ہو جاتے ہیں تو کوئی اگر ایسا پریکوشن گھر کے اندر ہونا چاہے یا کوئی کہے سائنٹیفیکلی ایسی ریز ایسی شوائیں نکلتی ہے جن شوائوں سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ایسا پریکوشن ہم اندر چلے جائے تو یہ کر سکتے آپ کو مسئلہ نہیں لیکن اس بنیاد پر نہیں ہے کہ چاند تکلیف میں ہے سورج تکلیف میں ہے اب اگر باہر نکلیں گے تو وہ ہم پہ شاپیت دنیا ہے ایک گولے کی شکل میں سورج ہے چمک رہا ہے جب چاند سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے بیچ میں سمجھ رہا تو وہ سورج گرن ہو جاتا ہے سورج چھپ جاتا ہے اور جب یہی چیز ہوتی ہے کہ چاند ہے رات کا وقت ہے اور سورج بیچ میں آ جاتا ہے اس کے سمجھ رہا تو چاند گرن چاند چھپ جاتا ہے سمجھ رہا سورج کے اور چاند کے بیچ میں جب دنیا آ جاتی ہے اور اسی طرح جب سورج ہوتا ہے اور چاند اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے ایک دن ہوتا آئے اسا موقع تو تب دنیا اس سے جو ہے سورج گرہ ہوتا ہے سورج کی روشنی آنا بند ہو جاتی ہے چاند کی وجہ سے اور دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا بیچ میں جس سے سورج کی روشنی چاند پر پڑھ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے دنیا کی آنے کے وجہ سے ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے سورج تو خود اپنی روشنی رکھتا ہے لیکن چاند کی خود کی نہیں ریفلیکشن ہے اور جب زمین بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے اسی سے پتا چلا ہے کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے دنیا آتے ہی وہ بگ بچ جاتا ہے سمجھے آپ تو بہرحال یہ ہے تو نہ کوئی مشکل میں آتا ہے نہ کوئی تکلیف میں آتا ہے نہ کوئی ایک پیک آربیٹ میں چلتا ہے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سمجھے آپ بات کو تو لہذا سورج اور چانگرہن کی کوئی اغغرت نہیں ہے بہت سے لوگ بلتے ہیں سورج اور چانگرہن کے وقت پیگنن عورت میں کام نہیں کرنا چولہ نہیں جلانا چوری کا استعمال نہیں کرنا لوہے کا استعمال نہیں کرنا عوضار کا استعمال نہیں کرنا چوری کا استعمال کے تو بچے کا یہ کٹ نکلتا یا انگلی کٹ نکلتی ایکسٹر آنگلی آ جاتے اور verse یہ ہو جاتا بچہ ایسا ہو تا بچہ ہو ایسا ہوتا یہ سب بے بنیاد فالتو بے بنیا توحام وحم ساری چیزیں بیکار کیے اسلام میں اس کا کوئی اخیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں کے بیٹ میں جیسا چاہے بناتا ہے وہ کٹنگ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کے وجہ سے کچھ چیزوں کے انڈیولپ ہونے کے وجہ سے اس کا کوئی سورج اور چاند گرہن سے لینا دینا بالکل بھی یاد رکھیے نہیں رہا مغرب کی بات ایک سوال کہ چاند سورج گرہن کے وقت کیا کوئی نماز پڑھنا چاہیے دیکھیں چاند اور سورج گرہن کے ٹائم آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے صلات القصوف یا صلات الخصوف اسو کا حیات ہے سورج گرہن قصوف اور چاند گرہن قصوف یہ نمازیں ہوتی ہیں اور یہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں سورج گرہن کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے لیکن چاند گرہن کی نہیں لیکن اس حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند گرہن کے لیے نماز پڑھتے اور آپ نے سورج گرہن کے لئے پڑھ کے بتایا اور کہا ایسے ہی چاند گرہن کے لئے لیکن آپ نے پڑھا بل کر ثابت نہیں اور یہ نماز بعد جماعت بھی ہو سکتی ہے انفرادیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جماعت کے ساتھ ہوں گی مسجد میں لوگ جمع ہوں گے اس کی کوئی آزان نہیں ہوں گی کوئی اقامت نہیں ہوں گی امام کھڑا ہوں گا اور اللہ اوپر کہہ کے ہاتھ باندھیں گا اور سورہ فاتحہ زمی سورہ ملائیں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر پڑھتے جب تک کہ گرہن چلتا رہتا ختم نہ ہو جاتا اور دہر سے مزید نوی اوپر وہ تھا جھاڑیاں تھی تو اندر روشنی آتی تھی پتہ سے جاتا تک گرہن ختم ہوا اتنی دیر آج کل پہلے مل جاتا کہ دس منٹ گرہن ہے بارہ منٹ کا ہے پانچ منٹ کا ہے تین منٹ کا ہے تو اتنی دیر پڑھتے جب تک ختم نہ ہو رکات بانتے اور سورہ فاتحہ پڑھتے زمینorix پڑھتے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جاتے رکو میں جانے کے بعد آپ تذبیح پڑھتے رکو کی پھر کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہہ اور پھر ہاتھ بان لیتے پھر سورہ فاتحہ اور زمینور Sunshine پڑھتے پھر رکو کرتے اللہ اکبر کی تذبیح پھر کھڑے ہوتے اور وہ نماز ایک جیسی کرتے ویسی کرتے دوسری رکات کے لئے کھڑے ہوتے آپ سورہ فاتحہ زمینور общہ پڑھتے پھر اللہ اکبر کے رکو کرتے ہیں رکو کے بعد پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر پھر ہاتھ بان لیتے ہیں پھر سورہ فاتحہ پھر زمین سورہ پھر رکو کرتے اور اس کے بعد مطلب دو رکعات چار رکو سے ہوتی تھی یہ دو رکعات چار رکو اور چار سجدر سے ہو رہی تھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے ہیں دو دو تو آپ ایسی دو رکعات نماز سورج گرہن کے وقت پڑھ سکتے ہیں اور یہی معاملہ آپ چاند گرہن کے وقت بھی بہرحال کر سکتے ہیں